بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان علی ویلکم تو میری چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ایک سوال پوچھا گیا ہے اگر باپ طلاق کے بعد اسٹیم پیپر پر لکھ کے دے کہ میرا بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کیا کچھ سال بعد وہ اس پیپر کو چیلنج کر سکتا ہے کہ اس کے بیٹے سے ملنے دیا جائے تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا اس کے اوپر کل کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں دیکھیں جو آپ کا سوال کیا گیا ہے میں نے متعدد اپنی پہلی ویڈیوز کے اندر میں بارہا ایک چیز جو ہے وہ کلیر کر چکا ہوں کہ ایک بقیدہ لاو ہے کانٹیکٹ کے حوالے سے کہ اگر کوئی بھی کانٹیکٹ جو ہے کوئی بھی ایسا کانٹیکٹ ہے جو کسی کے لیگر رائٹ کو ڈیمیج کرتا ہے یا کسی کے لیگر رائٹ کو جو ہے وہ پرفارم کرنے سے روکتا ہے تو وہ سیرے سے ہی وائیڈ ہے کلا دم ہے اس کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے اب جو ہے یہ باپ کا حق ہے کہ وہ بیٹے سے ملاقات کر سکتا ہے اب جو ہے وہ اگر لکھ کے بھی سٹام پیپر کے اوپر دے دیتا ہے کہ میرا بیٹے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے یا میں جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اب کسٹڈی آپ سے نہیں لے سکتا یا میں بچہ جو ہے اس سے ملیوں گا نہیں کبھی بھی اور کل کو جو ہے وہ اگر کوٹ کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں جو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی کفالت بہتر طریقے سے نہیں ہو رہی ہے یا وہ بچے سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اگر وہ کوٹ میں اپلیکیشن دے دیتے ہیں تو آپ اس ٹائم کو جو ہے وہ آپ جواز نہیں بنا سکتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ تحریری طور پر جو ہے وہ مجھے لکھ کے دیا تھا کہ یہ بچے سے مل نہیں سکتے یا اس کا جو ہے وہ اس کی کسٹڈی نہیں لے سکتے تو یہ ان کا لیگل حق ہے رائٹ ہے کہ وہ بچے سے جو ہے وہ ملاقات کرنے کا وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کوٹ کے اندر بھی پرمیشن دے کے وہ بچے سے مل سکتے ہیں اسی طرح سے اگر جو ہے وہ آپ وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جناب جی آپ اس چیز کے اوپر ایگری ہو جاتی ہیں کہ جناب میں بچوں کا خرچہ نہیں لوں گی اور کل کو جو ہے وہ آپ کوٹ کے اندر کیس فائل کر دیتی ہیں کہ مجھے بچے کا جو ہے وہ خرچہ باپ سے دلوایا جائے اور باپ اس چیز کے اوپر آکے نہیں کوٹ کے اندر کہہ سکتا کہ اس نے تحریری صورت پر مجھے لکھ کے دیا ہے کہ یہ مجھ سے خرچہ نہیں لے گی تو یہ بالکل جو ہے وہ وائیڈ ہوگا اس کی کوئی کانونی ویلیو نہیں ہوگی بچے کا خرچہ اس کو دینا پرے گا اسی طرح سے اگر جو ہے وہ چاہے لکھ کے دے دیتا ہے کہ جو ہے میں بچے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے یا بچے سے میں ملیوں گا نہیں یا اس کی کسٹڈی نہیں لے سکتا اور کل کو وہ کیس فائل کر دیتا تو اس ٹام کی جو ہے جو اس نے لکھ کے دیا ہے جو کانٹریکٹ لکھ کے دیا اس کی کوئی کانونی ویلیو نہیں ہے اسی طرح سے بہت سارے کچھ ایسے کیسے سے جس میں نکاح ناموں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ طلاق کی صورت میں ایک لاکھ دیا جائے گا دو لاکھ دیا جائے گا تو اس کے اوپر بھی سپرین کورٹ نے ججمنٹ دے دی ہے کہ ایسی تمام کی جتنی بھی شرائط ہیں جو ہے تمام دیے جائیں گے ایک لاکھ دیا جائے گا دو لاکھ دیا جائے گا یہ تمام اللیگل ہے کیونکہ طلاق دینا جو ہے وہ اس کا رائٹ ہے اگر نبا نہیں ہوتا تو وہ طلاق دے سکتا ہے تو اس کو باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا روکا نہیں جا سکتا اسی طرح سے کچھ اگر آپ جو ہے کوئی ایک بندہ ہے اس نے جو ہے وہ ایک شہر کے اندر یا ایک محلے کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی کسی کوئی شاپ جو ہے وہ کھول لی ہے مٹھائی کی شاپ کھول لی ہے اور وہ کسی کی دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ تم یہاں پر اس ایریے کے اندر جو ہے وہ مٹھائی کی دکان نہیں کھول سکتے کل کو وہ کھول لیتا ہے تو اس سٹام کو جا کے کوٹ کے اندر چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ دیکھیں جی اس نے تو مجھے لکھ کے دیا تھا کہ یہ مٹھائی کی دکان جو ہے میرے اس ایریے کے اندر نہیں کھولے گا تو یہ بالکل وائیڈ ہوگا اس کا کوئی قانونی ویلیو نہیں ہوگی اس مٹھائی کی دکان کھولنا اس کا رائٹ ہے اس کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ازادانہ طور پر کوئی بھی کاروبار کر سکتا ہے تو ایسا کوئی بھی ایگریمنٹ جو کسی کے رائٹ کو جو ہے وہ ختم کر دے وہ سیرے سے ہی جو ہے وہ ویلٹ نہیں ہوتا ہے اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہوتی ہے اس کو چیلنج کر کے کوئی منصوب کروانے کی ضرورت نہیں ہے وہ سیرے سے ہی منصوب ہوتا ہے تو ایسے کوئی بھی کانٹیکٹ ایک بات کلیر کرلیں کہ کوئی بھی کانٹیکٹ جو کسی کے لیگر رائٹ جو ہے کسی کا حق ہے اس سے اس کو روک دے وہ تمام جو ہے وہ قانون کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور ایسے سٹام کی بھی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے کل کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچے کی پروریش جو ہے وہ درست ترکی سے نہیں ہو رہی ہے تو وہ بچے کی کسٹڈی بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے بچوں کا خرچہ اگر وہ نہیں دے رہے کوئی لکھ کے دے دیتے ہیں تو وہ بھی ان کو جو ہے وہ دینا پرے گا اور اگر وہ بچوں سے انہوں نے لکھ کے بھی دے دیا کہ وہ ملاقات نہیں کریں گے تو وہ ملاقات کر سکتے ہیں وہ اینی ٹائم کوڈ کے اندر جو ہے وہ اپلیکیشن دے کے کر سکتے ہیں تو اس موضوع سے مطلقہ جو ہے اگر آپ کا فردر بھی کوئی 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 چین ہو تو آپ ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تینک فور واشنگ ان اللہ حافظ